موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے کل تفصیل سے میں نے بات کر لی تھی مریم نواز کے کیس کے حوالے سے ابھی بہت سے چیزیں بات کرنی ہیں ابھی ابھی کچھ اشوز میں بھی ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد جتنی زمانتیں ان کو ملی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور کیا کیا ریایتیں ملی ہیں عدالتوں سے کیا کیا ریایتیں ملی ہیں وہ میں الادہ ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے لیکن ابھی ہمارے دوست ہیں ندیم زیادی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ بیگراؤنڈ میں چلا رہا ہوں مریم کے پاس بری ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو وہ ثابت کریا ایون فیل پیلس سے اس کے گھرانے کا کوئی تعلق نہیں یا وہ ایون فیل اپارمنٹ کی مکمل اور جائز ملی ٹریل پیش کرنے کے علاوہ یہ ثابت کریں کہ کیلیبری فاؤنڈ فروری دوزار چھے سے پہلے جاد ہوا تھا یہ بیگراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں کیلیبری فاؤنڈ دوزار ساتھ اور ڈاکومنٹ جو ہے وہ دوزار چھے کا ہے یہ آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں اس سے بڑا اوپن فراڈ کیا ہو سکتا ہے اور پھر میں نے آپ کے ساتھ جو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے نا کیونکہ سارا کیس کوئی نہیں ہے میریٹ پہ میریٹلیس کیس ہے ایس این اوپن اینڈ شیڈ کیس یعنی اگر میریٹ پہ آپ کا کیس ہے میریٹ پہ بیعث کریں ہم میریٹ پہ کیوں نہیں بیعث کرتے ہیں یہ ڈراما جو بنایا ہے نا یہ عدازتوں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں عدازتے پریشر پہ نہیں آئیں گی سارے میں اور عدازتوں کو یہ میریٹ پہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے یہ ویڈیو شیوریس اب ڈراما بازی ہے یہ ساری ایویڈنس پرانی تھی چلے میں اس میں بعد میں کرنی ہے میں بعد میں بات کروں گا اس میں تفصیل ہی آپ کے ساتھ پھر میں گفتگو کروں گا لیکن آپ کے ساتھ دو ایشیوز بڑے بات کرنی ہے نیاب میں کرا ترامیم آ رہی ہیں وہ بعد میں لیکن ایک کے اوپر جو آپ بہت زیادہ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی میرے سامنے ایڈوکیٹ ماجد جانگیر ماجد جانگیر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اور ان کا تعلق جہاں سے ہے جس بڑے تفصیلی تحت جو میرے پاس تفصیل آئی ہے کمالیہ کے گاؤں موزہ گلے کے بگھیلے سے ہے اور معروف بگیلہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بھائی مہر فتح شیر بگیلہ المروف ایس ایف مدسر ایڈوکیٹ کمالیہ کے معروف اور پروفیشنل وکیر ہیں اور وائس شیرمن یونین کاؤنسل بھی رہے ہیں اور جبکہ دوسرے بھائی احمد حسن بگیلہ جیل سپیڈنٹ ہے جبکہ ماجد جانگیر خود اک شریف اور خاموش طبیعت ہونے کے یہ جو وہاں ذکر کر رہے ہیں میں ان میں ڈیفینڈ نہیں ہوئی کوئی کوئی بھی کر رہا جو کچھ ہوا اسلام لاہور آئی کوڈ کے اندر وہ ویڈیو بیگراؤن پہ بھی چل رہی ہوگی توڑ پھوڑ کی وہاں چلانے چاہتا بیگراؤن پہ وہ چل رہی ہوگی آپ وہ دیکھ رہے ہیں پھر ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی وہ ایف آئی آر باقاعدہ جو ریجسٹر کرائی ہے اسسسٹنٹ ریجسٹرار نے چار سو چالیس تازیاتے پاکستان ایک سو چیاسی تازیاتے پاکستان تین سو تریپن تازیاتے پاکستان پانچ سو چھ بھی چار سو ستائیس تازیاتے پاکستان سات ایٹی بھی لگا سات ایٹی بنتی نہیں ہے اچھا نہیں لگتا اس بات کو یہ جتنا مرضی ہے سات ایٹی کیسے بنتی ہے بارال لگا دیا چلے بہت زیادہ بات آئی تھی یہ ضروری تھا ان چیزوں کو سامنے راتے ہوئے پات کلیریٹی کے ساتھ سامنے آتی فوراں پنیابار کاؤنسل نے جلاس کیا ان کا باقاعدہ لائسنس جو ہے وہ منسوک کر دیا ان کے خلاف پہلے بھی یہ کیس چل رہا تھا وہ بھی تفصیلی اور اس کا بھی ذکر کر کے اور پرمنٹ لائسنس منسوک کرنے کے لیے کیس چلا گیا وہ بھی چلتے ہیں اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی آرڈر کر دیا اور ان کی میمبرشپ جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دی اور کوئی بھی فیسیلٹی یعنی آئی ٹی لیب شیپ کوئی بھی فیسیلٹیز یہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں بار کے پریزیڈنٹ جناب ہمارے نام ہے ان کا مقصود بھٹر سب وہ ملنے کے جو باتیں ہوئی ہیں وہ تفسیلی سے آپ بھی سن لیں اور میں کسی ایک بندے کوئی نمہندگی نہیں کرتا میں یہاں بھٹر سکتے ہیں میں ہائی کورٹ بار کے بھی کرتا ہوں میں یہ جتنے یہاں کام کر دیں سب بھی کرتا میں بھائیس نہیں ہوتا میں یکترفہ نہیں ہوتا آپ کی مدد صرف ہوتا ہے میں نہیں کرتا سر میں مدد لوں گا میرا خدا قواہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ آپ کی اگر مدد مانگو تو کہنا یہ کسی خودتی کا بچا تھا آپ نے مانوا کرتا ایک بار پہلے سے ختم کیونکہ آپ صدر ہوتے ہوئے میں آپ کی حلق نہیں لوں گا اگر آپ کی حلق نہیں ہوتی تو جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس پہلے آتا میں آپ کے پاس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نہیں آیا انہوں نے کیا کہ آیا ہے فائنلی کتنی بار آ چکا ہوں میں نے انہیں کہا کہ میری کاپی نہیں ہوگی میں کاپی برانچ کے شیشے توڑ دوں گا اور یہ ہر دفعہ کہہ کے گئے آج میں نے انہیں جب کہا میں نے جو کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا ریڈ پینسل سے لکھ کے یہ جو ہے کاپی کا یہ جو کاپی نمبر ہے جو صاحب یہاں چارج ہیں ان کو دے دو اور انہیں یہ کہہ دو اب یہاں دیکھیں ایک چیز جو بڑی واضح ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھنا ہے بار میں نے حیصل جو ہے نا وہ اس طرح کے دھنگا فساد اس کو پسند نہیں کرتی اور پروفیشنل وکیل چاہتے ہیں کہ پروفیشنل چیزوں کو دیکھا جائے اس طرح کے کسی کام کی فیور نہ کی جائے تو یہ مت کہی گا کہ ہماری بار یا ہم کوئی لوگ اس بات کو فیور کرتے ہیں یہ آخری بار کاؤنسل بھی حرکت میں آ چکی ہے ایف آئی آر اپنی جگہ کٹ چکی ہے اور یہ ایک سبق ہے ہمارے نوجوان وکلا کے لیے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے طریقے بہت ہیں اور چیز جیس جنام امیر بھٹی صاحب نے ایک دن پہلے ہی تقریر میں یہ بات کہی تھی اور اگلے دن یہ واقعہ ہو جانا یہ اچھا نہیں ہے پروفیشنل ہینل کرنا چاہیے اب سارے چیزیں منتقی انجام تک آجائے گی یعنی عوام یہ پریشان نہ ہو ان نوٹس نہیں جا رہیں گے چیزیں یہ ساری آپ نے تفصیلات ساری دیکھ لی ہیں ایف آئی آر ہونا فورن ایکشن لینا یہ سارا کچھ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے اب چلتے ہیں آخری ایشو کی طرف بڑا اہم ایشو نیاب آرڈیننس نائنٹین نائنٹین نائن یاد رکھنا ہے آپ کو نیاب آرڈیننس بھولنا نہیں ہے آپ لوگوں نے یہ بڑا ضروری ہے نائنٹین 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 نائن کا آرڈیننس ٹوٹل اس کے سیکشن سینتیس ہے بیک گراؤنڈ پر یہ میں چل رہا ہوگا بیک گراؤنڈ پر یہ سارا چل رہا ہوگا کہ نائنٹین نائنٹین بنانے کی مین وجہ جو تھی کہ دیکھیں نا ٹیٹیکشن میں انویسٹیکیشن میں پروسیکشن میں اور سپیڈی کیسز کے لیے کرپشن کرپ پریکٹسز میس یوز اور ابیوز آف پاور اور آثورٹی میس اپروپیشن آف پروپرٹی ٹیکنگ آف کیک بیکس کمیشن اینڈ فرمیٹر کنیکٹیڈ کنمنشن آف کرپشن دوزار پانچ میں نے آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر رکھ دیا ہے اس کے اندر موجودہ گورنمنٹ نے اچھی ترامیم کی ہیں ہمارے صحافیوں ہمارے دو صحابب ہیں سمجھنے کے لیے بزنس مین کو ایڈوانٹیج دینے کے حوالے سے وہ ترامیم اور پریزیڈنٹ نے آرڈیننس پر سائن کر دیا جو میری اطلاع ہے آرڈیننس ابھی جو نوٹیفائی شکل میں میرے پاس نہیں آ لیکن باقی میرے پاس وہ چیزیاں آ گئیں میں نے وہ ساری آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں سیکشن چار میں ترامیم کی ہے جہاں اطلاع ہوگا اس کا اور انہوں نے کہا ان معاملات پر اطلاع نہیں ہوگا وفاقی صوبائی لوکل ٹیکسیشن اور جتنی بھی یہ کنسیلمنٹ ریفنڈ کرمنیلٹی یہ اس ان ٹیکسیز کے معاملات پر اس کا اطلاع نہیں ہوگا دوسرا کہہ جو فیصلے ہوں گے وفاقی اور صوبائی کابینہ کے ان کے کمیٹی اور سب کمیٹی کے کانسل آف انٹریسٹ سی سی آئی کے نیشنل ایکنومک کانسل کا نیشنل فنانس کمیشن کا ایکزیکٹیو کمیٹی کمیٹی یہ ساری جتنی بھی یہاں ٹوٹل ہیں اور وہ آدمی جو پبلک آفیس ہولڈر ہیں یہ پرائیوٹ لوگوں کو بہت بڑا ریلیف ہے پروسیجر لیپسز ہو جائیں گورنمنٹ ورکس کے درمیان پروجیکٹ میں سکیم میں یہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں لگ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہو جائے گا شاید کھاکان اباسی کا اور ایسا انکبال کا اب یہ یہ آگے کی بات ہے اس کا اطلاع ماضی سے ہوگا یہ دیکھنے والا میرا خیالہ ماضی میں اطلاع ہونے بھی کوئی حرج نہیں ہے اور جتنے پینڈنگ ان انکوائریز وغیرہ ساری ان کا سارے اس پر اطلاع ہوگا انکوائری اور انویسٹیکیشن جہاں کلیر کر دی ہے پرانوں کے حوالے سے بڑی کلیریٹی کے ساتھ آئے گی پھر ایسٹ کی ڈیفنیشن بھی بتا دیئے سیکشن پانچ کی اندر کوٹ اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ ہوگا اور ججز کیا ہوں گے ایک جو اچھا گام جو کی ہے نا اسٹیبلشمنٹ آف ججز جو ہے نا وہ کر دیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا ان کنسلیشن میں چیف جسٹیز آف پاکستان کے ساتھ اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ ہوں گے پورے پاکستان کے اندر جتنی ہوں گی تو ایک سو بیس جو کوٹ بننی ہے وہ لگ رہا ہے یہ بن جائیں گی اور پریزیڈنٹ تائنات کرے گا سرونگ ڈسٹک جاج کو یا اڈیشن ڈسٹک جاج کو چیف جسٹیز آف پاکستان کے ساتھ اور ٹھیک ہے جی چیف جسٹیز آف پاکستان کے ساتھ ہائی کوٹس کے کانٹیکس میں اور جو ہائی کوٹ کے جاج کے طور پر کام کیا ہے ریٹائر ڈسٹک جاج ہے اس کو بھی تائنات کیا جا سکے گا تین سال کے لئے تائنات ہوگا اور اس کو صدر مشاورت کے ساتھ ہی جو ہے نا چیز جسے اسے ہوتا ڈسٹیبلی پروسیڈنگ کے حوالے سے بات بھی ہے جو سب سے اہم ڈیشو ہے وہ چیرمن نیاب میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیرمن نیاب موجودہ رہیں گے جو میں نے بات کی تھی وہ بڑا کلیرلی آپ کے سامنے آ چکا ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ بات واضح طور پر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ جو موجودہ چیرمن ہے جب تک نیا چیرمن نہیں آتا وہ تائنات رہیں گے تو ایک لحاظ سے ہی اچھا ہے کہ اگر آپوزیشن لیڈر آگے پیشے کرنے کی کوشش کرے تو چیرمن ڈس فنکشنل نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے ڈیپٹی چیرمن جو ہے حسین اسکر صاحب نے استیفہ دے دیا ہوئے تو اس وقت چیرمن نیاب سارے کام کرنے اور چار سال کے لیے ہوگا اور جو ایکسپائر ہونے کے بعد دوبارہ بھی تائنات ہو سکتا ہے یہ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نہیں ہے یعنی ان کی دوبارہ تائناتی کرنی ہے تو تائناتی وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا اور اگر اس کو ہٹانا ہے میں نے کہہ دیا تھا اگر دو سو نو کو نکالنے کی کوشش کی تو میں چیلنج کروں گا تو دو سو نو انہیں برقرار رکھا ہے چیرمن نیاب جو ہے نا اپنی جگہ پر موجود رہیں گے یعنی ہٹایا نہیں جائے گا ان کو ہٹانا ہوگا تو اس کا طریقہ کار جو ہے نا بنیادی طور پر اوپر اس کے لیے سوری انشل کانسل کا طریقہ کار یہ اپنائے گا سیکشن آٹ کے اندر جی پروسیکیوٹر جنرل سپیشل کو جو ہے نا انڈیپنڈنڈ ایڈوائز دیں گے چیرمن کو یہ بھی بڑا اچھا ہے اور چیرمن نیاب جو ہے نا انویسٹیگیشن ریپورٹ پروسیکیوٹر جنرل کو پر آئے گا اور اس پہ اس کی کنکرنس لے گا یعنی ایسے نہیں ہیں اور یہ اچھا ہے داکہ پروسیکیوٹر کا نظام بہتر ہو سکے اور سیکشن نو کے ساتھ ہے اور زمانت دے دی ہے میں بڑا کلارٹی کے ساتھ آپ کو بتا دوں اس کے اندر زمانت دے دی ہے نیاب کوٹیں زمانت لے سکیں گی سارے میں ٹھیک ہے نا جی اور ساتھ شوٹی اور کنڈیشن یہ لگائی ہے شوٹی اور گارنٹی کے حوالے سے وہ کتنی ہوگی وہ ساتھ ایک لگائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن پندنہ کے حوالے سے جو بات ہے نا سارے اور ہی اور جو ٹرائل کے حوالے سے ہے کیسے ٹرائل چلنا ہے اس کے پروسیڈنگ ساری بتا دی ہیں کس طرح چلنی ہے جو میجر میں نے آپ کے سامنے چیز رکھنی ہے وہ بڑا باضی ہے سیکشن تیتیس 33F کے ساتھ کہ ریفرنس فائل کرنے سے پہلے جو ہے نا پروسیکیوٹر کے کنسلیشن کے بعد سارے حالات اور واقعات دیکھیں گے کہ اگر واقعی کیس چلنا چاہے بننے والا بنتا ہے تو اس کو ٹرمنیٹ پر دیں گے پروسیڈنگ اور کیس واپس لیں گے اور اگر ریفرنس فائل بھی ہو گیا ہے اور چیرمن نیب سمجھتے ہیں کہ ایسی ایویڈنسز نہیں ہیں انجسٹیفائیڈ ہے زیادتی ہو رہی ہے عبران خانے سے کوشش کی ہے کہ جو اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو یہ موقع ان کے پاس آگیا ہے کہ وہ اپنی چیرمن نیب وغیرہ کے پاس درخواست دیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ کنسل کر کے جو ہے نا وہ سارا ریفرنس بھی واپس لے سکتی تو یہ ایک بہت بڑی ایچیفمنٹ ہے نیب میں میرا خیال ہے ججز تائینات ہونا انڈیپنڈنٹ ججز تائینات ہونا جو تھوڑی بہت کمیاں رہ گئی تھی موجودہ گورنمن نے کمیاں دور کر دی ہیں اور اب امید ہے کہ اگر کسی کو اعتراض بھی ہے اگر کسی کو بھی اعتراض ہے لیکن پرائیوٹ پارٹیز کو میں بہت سیو کرنا تھا اور وہ سیو ہو گئی ناظرین ایک بات ہوگا آپ کے ساتھ بڑی یہ ڈسکس کرنی تھی بڑی اہم کہ مریم نواز کا جو بیانی آیا ذرا سن لیجئے گا وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو سابقا ہے جنرل فیض امید کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈین چینل وہ میں ویڈیو ذرا آپ کے سامنے پہلے چلانا چاہوں گا ذرا پہلے وہ ویڈیو دیکھیں دیکھیں ذرا ویڈیو جنرل فیض امید کو پاکستان دو ہزار بائیس میں اپنا آمی چیف بنا سکتی ہے جنرل فیض کو پیشاور میں گیاروی کور کا کمانڈر نک کیا گیا ہے پاک آمی کے نیم کے مطابق کور کمانڈر کو ہی آمی چیف بنایا جاتا ہے باجوا کا کارکال ختم ہونے کے بعد فیض کو سینا پرمک بنایا جا سکتا ہے یہ ریپورٹس کہہ رہی ہیں یہاں پر میں سیدھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ ہیں جل سے نا سر آئی سائی چیف اگر پاک آرمی چیف بنے گا تو ہم سمجھ سکتے ہیں بھارت کا کیا ہونے والا ہے دیکھیں آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے اور آپ نے جس طرح سے اس کا اقلن کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں فیض حمید صاحب کو جو نہیں جانتا ہے پاکستان میں میرے خال سے سارے لوگ جانتے ہیں جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے مریم نواز کا بیانیاں اور اگر انڈیا کا بیانیاں دیکھیں رو کا اگر بیانیاں دیکھیں وہ برابر ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں پہلے سے کہتا ہوں کہ مریم پہلے سوئی ہوئی تھی اب آگے ہو جاگئی ہیں اور کن حالات میں جاگئی ہیں جب افغانی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے حالات سامنے آئے ہیں اس وقت اپرانے چیزی ہیں نہیں چیز کوئی نہیں ہے میں نے دوبارہ پھر اس لیے رکھی ہے تاکہ قوم جاگتی رہے اجازت چاہوں گا میں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات